پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈس کی ادم فرامی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سات صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا ہے کہ آئین اسیمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز میں انتخابات کا کہتا ہے سیاسی مذاکرات آئین سے متصادم نہیں ہونی چاہییں بزارت دفاع کی جانب سے کی گئی استداء عدالت قبول نہیں کر سکتی بزارت دفاع کی درخواست ناقابل سمات ہونے کی بنیاد پر نمتائی جاتی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی النظر میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا موقع دینے کی رائے درست ہے مذاکرات کا موقع دینے کا ہرگز مطلب نہیں کہ سپریم کورٹ کا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم ختم ہو گیا تحریری حکم نامے میں حکومت کو ستائیس اپریل تک انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کرنے کا پابند کیا گیا بزارت دفاع نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چار اپریل کا فیصلہ واپس لیا جائے بزارت دفاع کی یہ استداء ناقابل سمات ہے جس پر کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے موقع کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالتی کاروائی کو دوبارہ سے نکتہ آغاز پر لانا چاہ رہا ہے فنڈز کی آدم فراہمی سے متعلق وزارت خزانہ کی رپورٹ بھی ناقابل قبول قرار دی جاتی ہے